جنگل کی دنیا کے دو خطرناک سدسوں بلیک مامبا اور گرین مامبا کے بارے میں ویسے دیکھا جائے تو ایک طرح سے دنیا کے سب ہی سانپ خطرناک ہوتے ہیں لگن یہ دونوں وہ حیوان ہیں جن کے سامنے باقی سارے سانپ ہی کے نظر آتے ہیں ان سانپوں میں پائے جانے والا زہر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ جنگل کا ہر جانور ان سے دوری بنا کر رہنا ہی پسند کرتا ہے ویسے تو یہ دونوں سانپ ہی اپنے آپ میں کمال ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کئی بار لوگوں میں اس بات کو لے کر بحث ہوتی رہتی ہے کہ ان دونوں میں سے زیادہ خطرناک کون ہے یدی آپ بھی اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ صحیح جگہ آئے ہیں کیونکہ آج ہم بلیک مامبا اور گرین مامبا سے جڑی ہر جانکاری آپ کو دینے والے ہیں پھر چاہے وہ ان کی شاریر ایک بناوٹ ہو یا پھر ان کا خطرناک زہر ہی کیوں تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ رومانچک سفر سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان دونوں سانپوں کے نیواز کی تو آپ کو بتا دے کہ یہ دونوں ہی سانپ مول روپ سے افریقہ کے نیواز ہی ہیں لیکن بلیک مامبا جہاں سینٹرل افریقہ اور اسٹرن کوسٹ لائنز کے آس پاس پائے جاتے ہیں تو وہیں گرین مامبا ویسٹرن اور اسٹرن کوسٹ لائنز میں دیکھنے کو ملتے ہیں بلیک مامبا کو ادھیک تر خاص کے میدان سے لے کر ششک جلوائیو اور ورشاونوں والے شیطروں میں رہنا پسند ہوتا ہے لیکن اسی جگہ پر گرین مامبا ان جانور میں سے ایک ہیں جو نمی والی جلوائیو میں رہتے ہیں انہیں آپ اکثر ہی پیڑوں پر اپنے شکار کے انتظار میں بیٹھا ہوا دیکھ سکتے ہیں ان دونوں سانپوں میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ گرین مامبا کئی بار انسانوں کی آبادی والے شیطر کی اور جانے سے بھی پرہیز نہیں کرتے لیکن وہیں بلیک مامبا انسانوں سے بچ کر رہنا چاہتے ہیں اب اگر ان دونوں شکاری سانپوں کے شریر پر نظر ڈالے تو ان دونوں کے آکار میں کافی انتر دیکھنے کو ملتا ہے عام طور پر بلیک مامبا لمبائی کے ماملے میں چھے سے لے کر بارہ فیٹ تک ہوتے ہیں لیکن کئی ماملوں میں تو یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ ان بلیک مامبا کے شریر کی لمبائی چودہ فیٹ تک بھی پہنچ جاتی ہے اسی جگہ اگر آپ گرین مامبا کو دیکھیں تو ان کا شریر چار سے لے کر سات فیٹ تک لمبا ہوتا ہے یعنی اگر بلیک مامبا کے سامنے ہم گرین مامبا کو رکھ دیں تو اس بات میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ گرین مامبا ان کے سامنے بچے جیسے دکھائی دیں گے وہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ان گرین مامبا کا شریر بلیک مامبا کے مقابلے کافی حد تک پتلا ہوتا ہے حالانکہ ایسا تو بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ دونوں سامنے ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر دیکھنے کو مل جائیں لیکن اگر ایسا ہوا بھی تو یہ درشیو واقعی میں رومانچت کرنے والا ہوگا آپ کو بتا دیں کہ ان دونوں سامنے کے شریر کے وزن اور آکار کے ساتھ ہی ان کی شاریرک بناوٹ میں بھی کافی انتر دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے یدی آپ گرین مامبا کو دیکھتے ہیں تو یہ گرین سے لے کر یلو رنگ میں دیکھنے کو ملتے ہیں وہیں ان کے موہ کے اندر کا رنگ گلا بھی ہوتا ہے مگر اسی جگہ ہم بلیک مامبا کو دیکھیں تو ان کے شریر کا رنگ گری براؤن یا کرم رہتا ہے اب شاید آپ بھی یہاں سوچ رہے ہوں گے کہ جب ان سامنے کے شریر کا رنگ بلیک نہیں ہے تو بھلا ان کا نام بلیک مامبا کیسے پڑا تو ہم آپ کو بتا دیں کہ بلیک مامبا کے موہ کے اندر کا رنگ بلیک ہوتا ہے جس کے چلتے انہیں بلیک مامبا کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے علاوہ بلیک مامبا کسی کوبرا کے جیسے پھن کے مالک ہوتے ہیں مگر یہاں بھی گرین مامبا کو اس پھن کے بنا ہی اپنا کام چلانا پڑتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ گرین مامبا اپنی بڑی پھن کے بنا خطرناک نہیں ہوتے کیونکہ بھلے ہی بڑی پھن نہ ہو لیکن کسی کی حالت خراب کرنے کے لیے تو ان کا زہر ہی کافی ہوتا ہے چلیں آپ بات ان کے زہر تک آ ہی گئی ہے تو ذرا ان دونوں سامپوں کے زہر اور شکار کے بارے میں بھی بات کر ہی لیتے ہیں پہلے اگر ہم بلیک مامبا کو دیکھیں تو یہ اس دنیا کے سب سے زہریلے سامپوں میں سے ایک مانے جاتے ہیں شاید آپ کو یہ بات سن کر حیرانی ہو لیکن بلیک مامبا دنیا کے ٹاپ دس زہریلے سامپوں میں سے ایک ہوتے ہیں ان کا زہر اتنا ہانی کارک ہے کہ اس کی ایک بائٹ بھی کسی کی جان لینے کے لیے کافی ہوتی ہے مگر اس کے باوجود یہ وہ شکاری ہیں جو اپنے شکار پر حملہ کرتے وقت کئی بار بائٹ کرنے میں سکشم ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جنگل کے دوسرے جانور جب اپنے سامنے کسی بلیک مامبا کو دیکھتے ہیں تو ترنت ہی وہاں سے نکل جاتے ہیں کیونکہ شاید وہ بھی اس بات کو اچھے سے جانتے ہیں کہ ان کا زہر ان کی کیا حالت کر سکتا ہے حالانکہ بلیک مامبا عام طور پر کافی شر ملے سوہاو کے ہوتے ہیں لیکن اگر انہیں گلتی سے بھی کوئی چھیڑ دے تو پھر یہ اپنا آکرمک روپ دکھانے میں بھی دیر نہیں کرتے ہیں جہاں جنگل کے کئی جانور رات میں شکار کے لیے باہر آتے ہیں تو وہیں یہ شیطان دن میں اپنے علاقے میں بھٹکتے رہتے ہیں اور اپنے شکار کو دیکھتے ہی اس پر حملہ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں دراصل یہ بلیک مامبا کولڈ بلڈڈ اینیملز ہوتے ہیں جس کارن دن میں شکار کے لیے نکلنا ان کے لیے زیادہ اچھا ہوتا ہے یعنی مان لیجئے کہ آپ اگر دن میں ان کے علاقے میں گھومنے کے لیے نکل گئے ہیں تو ان سے آپ کا سامنا ہونے کی چانسز کافی بڑھ جاتے ہیں اور پھر ان سے ملنے کے بعد ان کا رویہ آپ کے لیے کیسا ہوتا ہے یہ تو یہ بلیک مامبا ہی جانے اب اگر گرن مامبا کے بارے میں بات کریں تو بھلے ہی بلیک مامبا جتنے زہریلے نہیں ہوتے لیکن ان کا زہر بھی کسی کو موت کی نیند سلانے کے لیے کافی ہوتا ہے جیسے کہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ یہ پیڑوں پر ہی رہنا پسند کرتے ہیں ان کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ اگر انہیں اپنا پیڑ بدلنا ہو یا پھر اپنے پارٹنر کے ساتھ میٹنگ کرنا ہو تب ہی یہ کسی پیڑ سے نیچے اترتے ہیں اس کے علاوہ اگر شکار کی بات کریں تو یہ اپنے گرن کلر کے چلتے پیڑ پر آسانی سے چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور بنا ہلے ڈولے اپنے شکار کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں اس کے بعد جیسے ہی ان کا شکار ان کے قریب آ پہنچتا ہے تو یہ اس پر حملہ کر دیتے ہیں ان کا زہر بھی اتنا خاتک ہے کہ چند پلوں میں ہی اپنے شکار کا کام تمام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ پیڑوں پر رہنے والے چھوٹے کیڑوں یا پھر دوسرے جیووں کو مار کر اپنا پیٹ بھرنے سے بھی پرہز نہیں کرتے ان دونوں ساپوں کے زہر کو لے کر ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی انسان کو بائٹ کر لے تو یہ جان لے وہاں ثابت ہو سکتا ہے یہاں تک کہ اگر آدھے گھنٹے کے بھیتر صحیح علاج نہ ملے تو انسان کی جان جانے کی سمبھاؤنا بھی بڑھ جاتی ہے دوستو ہم نے ان دونوں خطرناک ساپوں کے شریر اور زہر کے بارے میں تو کافی جانکاری حاصل کر لی لیکن اب بھی ان کے بارے میں کئی ایسی باتیں ہیں جو جاننا باقی رہ گئی ہے دراصل ایک بلیک ممبا قریب 20 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی سپیڈ سے آگے بڑھنے میں ماہر ہوتا ہے جو اسے دنیا کا سب سے تیز ساپ بھی بناتی ہے اس کے علاوہ اس کی یہ سپیڈ جنگل کے کئی جانور کے مقابلے کافی ادھیک ہے حالانکہ یہ ہمیشہ اتنی تیزی سے نہیں چلتا لیکن جب بات اپنے شکار کو مارنے یا پھر کسی سے اپنی جان بچا کر بھاگنے کی ہوتی ہے تو پھر یہ اپنی اس سپیڈ کا استعمال کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا جبکہ وہیں اگر گرن ممبا کی سپیڈ کے بارے میں بات کریں تو جب انہیں کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ ترنت ہی اپنی جان بچا کر پیڑ پر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگ نکلتے ہیں ان گرن ممبا کی سپیڈ لگبک 11 کلومیٹر پرتی گھنٹا کے آز پاس ہوتی ہے جو انہیں ترنت بھاگنے میں کافی مدد کرتی ہے حالانکہ یہ شکاری بھی آسانی سے بھاگنے میں وشواس نہیں رکھتے لیکن جب خطرہ بڑھ جائے تو پھر ان کے لیے بھی جان بچانا ہی فرس پرائیوریٹی ہوتی ہے اس کے علاوہ بلیک ممبا میں سینس آب سمیل یعنی زونگنے کی شمتہ بہت ادھک ہوتی ہے جو انہیں آس پاس کے واتاورن کی جانکاری دیتی ہے دراصل یہ بلیک ممبا اپنی جیو کو بار بار نکالتے رہتے ہیں جسے انہیں ہوا کے بارے میں پتا چلتا رہتا ہے ایسے میں اگر کوئی جانور ان کے پاس آ رہا ہوتا ہے تو انہیں پہلے سے ہی اس کی جانکاری مل جاتی ہے اس کے بعد یہ جانور کے حساب سے اس سے لڑنے یا پھر وہاں سے بھاگنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں مطلب اگر ان کے سامنے آنے والا جانور ان کا شکار ہوتا ہے تو یہ حملے کے لیے برنہ پھر جان بچا کر بھاگنے کے لیے ریڈی رہتے ہیں ویسے جب ان بلیک ممبا کو کسی جانور کا سامنا کرنا ہوتا ہے تو یہ اپنی پھن کو فیلا لیتے ہیں اور اپنے سیر کو زمین سے قریب تین سے چار فیٹ اوپر تک اٹھا لیتے ہیں ایسے کر کے یہ بلیک ممبا اپنے دشمن کے سامنے خود کو طاقتور اور بڑا بتانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہیں اگر گرن ممبا کو دیکھیں تو یہ اپنی سونگنے کی شمتہ کی بجائے اپنی آنکھوں پر ادھیک بھروسہ رکھتے ہیں اور یہی کارن ہے کہ یہ بار بار اپنے آس پاس دیکھ کر ماہول کا زائزہ لینے میں لگے ہوتے ہیں وہیں ان کے پاس اپنے سر کو بھی ادھیک اوچھا اٹھانے یا اپنی پھن کو فیلانے کی شمتہ نہیں ہوتی اس لئے یہاں ان کا پلڑا تھوڑا خلقہ ہو جاتا ہے لیکن جو بھی ہو ان دونوں سانپوں میں سے کسی کو بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ بھلے ہی عام طور پر ہم سے ان کا سامنا نہ ہوتا ہو لیکن خطرناک دونوں اتنے ہی ہیں وہیں ایک اور راحت بھری بات یہ بھی ہے کہ ممبا کافی ریر ہوتے ہیں جس کے چلتے آسانی سے دیکھنے کو بھی نہیں ملتے اس لئے خطرہ تھوڑا اور کم ہو جاتا ہے ویسے آپ کو ان دونوں سانپوں کے بارے میں یہ جانکاری کیسی لگی ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اور ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے پائیں